اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے لیکچر نمبر 28 کا آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات خوش آمدید آج تین ڈیفرنڈ موضوعات پہ بات ہوگی سب سے پہلے ہم بات کریں گے ویسٹ وارٹ کی کمپوزیشن اور اس کی کریکٹریسٹکس دوسرے نمبر پہ بات ہوگی ویسٹ وارٹ کی ڈسپوزل ان وارٹر باڈیز اور تیسرے نمبر پہ وارٹر سپلائی اور سیوریڈ سکیمز کی اپریشن اور مینٹنس پہ مفتصر گفتگو ہوگی تو آئیں چلتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے لیکچر نمبر 28 کی طرف اور آپ کے لیے ایک گوڈ نیوز وہ یہ ہے کہ آپ کا آج آخری لیکچر ہے اس کورس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے اس کے کرم سے آج ہم کورس کو مکمل کر لیں گے تو چلتے ہیں لیکچر نمبر 28 کی طرف حقاز کرتے ہیں پہلے موضوع سے ویسٹ وارٹر کی کریکٹریسٹکس اور اس کی کمپوزیشن اگر ویسٹ وارٹر کو آپ بنظر غائر اور سے دیکھیں تو اس میں پانی کی مقدار 99.9% سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور سولیڈز تقریباً 0.1% ہوتے ہیں ان سولیڈز میں دو قسم کے سولیڈز ہوتے ہیں ایک ان آرگینک سولیڈز اور دوسرے اورگینک سولیڈز ان آرگینک سولیڈز کی تعداد عام طور پہ 30% تک ہوتی ہے اور اورگینک سولیڈز 70% ہوتے ہیں اورگینک سولیڈز وہ سولیڈ ہیں جو فردر ڈی کمپوز ہو سکتے ہیں جبکہ ان آرگینک سولیڈز وہ ہیں جن کی کوئی فردر ڈی کمپوزیشن ڈیورنگ دی بیسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی اور وہ ایس سچ رہتے ہیں ان آرگینک سولیڈز کو عام طور پہ بیسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ کے آہاز میں سکریننگ چیمبر میں یا گریٹ چیمبر میں ریموف کر لیا جاتا ہے اور اورگینک سولیڈز میں سے کچھ پارٹ ریموف کیا جاتا ہے سٹارٹ میں اور باقی سیکنٹری ٹریٹمنٹ کے اندر اس کو ڈیل کیا جاتا ہے یہاں پہ دو ٹرمز کا ذکر ضروری ہے جو آپ اکثر سنیں گے گری وارٹر اور بلیک وارٹر گری وارٹر وہ پانی جو آپ کے باترون کے واش پیسن سے جس میں آپ موہاتھ وغیرہ دوتے ہیں آپ کے کچن سے یا آپ کی لانڈری سے جہاں کپڑے دوتے ہیں آتا ہے اس کو گری وارٹر کھا جاتا ہے اور بلیک وارٹر وہ پانی جو آپ کے فلس سے آتا ہے جس میں فیسز اور یورن ہوتا ہے اس کو بلیک وارٹر کہا جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں بیسٹ وارٹر کی کریکٹریسٹکس کی طرف بیسٹ وارٹر کی کریکٹریسٹکس عام طور پہ تین میجر جو ہیڈ ہیں اس میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے سب سے پہلے فیزیکل کریکٹریسٹکس اس کے بعد کیمیکل کریکٹریسٹکس اور تیسرے نمبر پہ پیکٹیریولوجیکل کریکٹریسٹکس اب ہر ہیڈ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں فیزیکل میں ویسٹ وارٹر کا ٹیمپریچر کلر اوڈر اور سالیڈز یہ اس میں فیزیکل کریکٹریسٹکس میں آتے ہیں سالیڈز ہم دیکھیں گے آگے چل کے جس میں ٹوٹل ڈیزولڈ سالیڈ بھی ہوتے ہیں سسپنڈڈ سالیڈ بھی ہوتے ہیں وولٹائل سالیڈز ہیں اورگینک سالیڈ ہیں سیٹلیبل سالیڈ ہیں یہ ڈیفرنٹ سالیڈز کی فارم ہے جس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں ویسٹ وارٹ کریکٹریسٹکس کے اندر دوسرے نمبر پہ کیمیکل کریکٹریسٹکس جس میں بیوڈ سیوڈ ٹوٹل آرگینک کاربن پیسٹیسائیڈز تمام کی تمام ہیوی میٹلز نائٹروجن فوسفورس الکلینٹی کلورائیڈ بغیرہ آ جاتے ہیں تیسرے نمبر پہ بیکٹریولوجیکل کریکٹریسٹکس بیکٹریولوجیکل کریکٹریسٹکس میں بیکٹیریا وارمز وائرسز پروٹوزواز یہ آتے ہیں بیکٹیریا کی کاؤنٹ اگر دیکھا جائیں تو بہت ہائی ہوتی ہے ایک صرف میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے اس کی وضاحت کرتا ہوں ایک ایمیل ویسٹ وارٹر میں پانچ لاکھ سے لے کر پچاس لاکھ تک بیکٹیریا ہو سکتے ہیں آگے چلتے ہیں آپ کے سامنے اس وقت ایک ٹیبل ہے جس میں ٹیپیکل ڈومیسٹک ویسٹ وارٹر کی کریکٹریسٹکس دی گئی ہیں یہ وائیڈلی ریپورٹڈ ہے لٹریچر میں اور اس ٹیبل کو میٹ کاف اینڈ ایڈی کی کتاب سے ایڈاپٹ کیا گیا ہے پہلے کولم میں پیرامیٹر اور دوسرے کولم میں اس کی ٹیپیکل رینج رینج سے کیا مراد ہے کہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ جس کے اندر وہ ایک خاص پیرامیٹر جو دیا گیا ہے وہ لائی کر سکتا ہے تو دیکھتے ہیں ٹوٹل سالڈز عام طور پہ ٹری فٹی سے لے کے 1200 میلی گرام پر لیٹر تک ویری کر سکتے ہیں ٹیپیکل ڈومیسٹک ویسٹ وارٹر میں یہ تمام کی تمام جو ویلیوز پیرامیٹر کی دیئی ہیں یہ میلی گرام پر لیٹر کے اندر ہیں اگر کوئی یونٹ چینج ہوں گے تو وہاں ان کو منشن کر دیا جائے گا ڈیزول سالڈ وہ سالڈ جو ڈیزول فارم میں ہوتے ہیں ویسٹ وارٹر میں کچھ سالڈ ڈیزول فارم میں ہوتے ہیں کچھ سسپنڈ سالڈ ہوتے ہیں ٹوٹل سالڈ میں جو فرسٹ پیرامیٹر دونوں آ جاتے ہیں ڈیزول بھی اور سسپنڈ بھی ڈیزول سالڈ کی رینج 250 سے 850 میلی گرام پر لیٹر اور ٹوٹل سسپنڈ سالڈ ٹی ایس ایس یہ ہنڈر سے لے 350 میلی گرام پر لیٹر تک بھی کر سکتے ہیں ایک اور ٹائپ کے سالڈ ہوتے ہیں ان کو سیٹل لیبل سالڈ کہا جاتا ہے سیٹل لیبل سالڈ وہ ہیں جن کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے اور جو فور سیٹل ہوتے ہیں عام طور پہ ان کی میرمنٹ ایم ہاف کون کے اندر کی جاتی ہے اور ان کے یونٹس ہیں میلی لیٹر پر لیٹر تو ٹیپیکل ڈومیسٹک ویسٹ وارٹر کے اندر 5 سے لے کے 20 میلی لیٹر پر لیٹر تک ویری کرتے ہیں ویو ڈی 100 سے لے کے 300 میلی گرام پر لیٹر تک ٹیپیکل ڈومیسٹک ویسٹ وارٹر کی ویری کر سکتی ہے co d 250 سے 1000 میلی گرام پر لیٹر تک total نائٹروجن 20 سے 85 تک alkalinity as میلی گرام پر لیٹر of calcium carpolate عام طور پہ alkalinity کو alkalinity کی different forms ہوتی ہیں different ingredients کی وجہ سے alkalinity ہو سکتی ہے لیکن ہم جب بھی اس کو express کرتے ہیں وہ in the form of calcium carpolate کرتے ہیں یہ بہت ساری چیزیں جو یہاں میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں آپ laboratory techniques in environmental engineering میں بڑی تفصیل سے پڑھیں گے اور دیکھیں الکلینیٹی 50 سے 200 تک اور phosphorus as total p phosphorus کی بھی different forms ہو سکتی ہیں لیکن جب بھی ہم express کرتے ہیں total as p express کرتے ہیں اس کی range 6 سے 20 mg per liter تک تو آپ کے سامنے میں نے discuss کی ہیں typical domestic waste water کی characteristics اور parameters different parameters اور ان کی range جس میں وہ لائی کرتے ہیں next is population equivalent first کریں ایک industry ہے بعض اوقات ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑھتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ industry کتنے persons کے برابر pollution generate کر رہی ہے یہ کام کیا جاتا ہے population equivalent سے population equivalent of an industry is the number of persons which may produce the same amount of body load per day body contributed by one person it is equal to 80 grams per day ہم daily basis جس پہ اپنے فیشیز کی فارم میں اپنے یورین کی فارم میں جو بیوڈی excrete کرتے ہیں اگر اس کو میر کیا جائے وہ تقریبا ایبریج 80 grams بیوڈی کے پرابر ہوتا ہے let بیوڈی of an industrial effluent it is equal to 500 mili گرام per liter اب میں مثال کے ذریعے آپ اس میں بیوڈی of ویسٹ وارٹر جو اس انڈسٹری سے نکل رہا ہے اس کی ویلیو 500 mili گرام پر لیتا ہے ڈس چارج اس انڈسٹری سے ویسٹ وارٹر کا جو امیٹ ہو رہا ہے وہ 10,000 cubic میٹر پر ڈے ہے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بیوڈی لوڈ کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ وہ ڈیلی بیسس پہ کتنی بیوڈی پر ڈیوز کرتی ہے اس کے لیے ہمیں بیوڈی کو ڈس چارج سے ملٹی پلائی کرنا پڑے گا بیوڈی کی ویلیو 500 میلی گرام پر لیٹر میں اس کو 500 گرام پر کیوبک میٹر بھی کہہ سکتا ہوں اور کیوب ڈس چارج 10,000 کیوبک میٹر پر دی تو کیوبک میٹر کیوبک میٹر سے کینسل ہوگا اور ہمیں ملے گا گرام آف بیوڈی پر دی 5 ملین گرام آف بیوڈی پر دی اگر میں اس کو کلو گرام میں تنور کرنا چاہوں گرام بیوڈی دی بیوڈی لوڈ excreted اور امیٹ بیوڈی بیوڈی تنور کرنا آف بیوڈی پر بیوڈی ایک دن کے اندر تو پر ایک دن اکیوڈی پر آف خیل دی گرام آف بیوڈی اس کو کنورت کروں گا میں گرامز کے اندر اگین 1000 سے ملٹیپلائی کروں گا یہ گرامز میں بیو ڈی آ جائے گی ایک پرسن 80 گرامز بیو ڈی ایک سکریٹ کرتا ہے ایک دن میں دیر فور جو انڈسٹری ہے وہ 62500 پرسن کے برابر ایک دن کے اندر بیو ڈی کا لوڈ انوائرمنٹ کے اندر ریلیس کرے گی اس کو کہتے ہیں پاپولیشن ایکیبلیٹ لہٰذا اگر کوئی انڈسٹری ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ کتنے پرسن کے برابر پولوشن ان ٹرمز او بیو ڈی پروڈیوس کر رہی ہے تو ہم اس طریقے سے اس کا پاپولیشن ایکیبلیٹ نکال سکتے ہیں اب ہم چل رہے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف یہاں پہلا ٹاپک ہتم ہو گیا ویسٹ وارٹر کی کمپوزیشن اس کی کریکٹرسٹک دوسرے ٹاپک تھا ڈسپوزل آف ویسٹ پورٹر ان وارٹر باڈیز انڈ آن لیڈ لیکوڈ ویسٹ ایٹ لیسٹ آفٹر گیونگ سیکنڈری لیول ٹریٹمیٹ می بھی ڈسپوزڈ دو طریقے سے لیکوڈ ویسٹ آفٹر سیکنڈری ٹریٹمیٹ کو ڈسپوز کیا جا سکتا ہے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو کسی سرفیس وارٹر باڈی میں ڈسپوز آف کر دیں ٹریٹڈ ویسٹ پورٹر کو وہ ایک ریور ہو سکتا ہے وہ ایک لیک ہو سکتی ہے وہ اوشن بھی ہو سکتا ہے لاہور میں تمام بیسٹ پورٹر رابی میں جا رہا ہے کراچی کا تمام بیسٹ پورٹر اوشن میں جاتا ہے اسی طرح اگر ریور یا اوشن موجود نہیں ہے اگر کوئی لیک قریب موجود ہے اس میں ڈسپوز آف کیا جا سکتا ہے اور دوسرا طریقہ ٹریٹڈ ویسٹ پورٹر کو ڈسپوز کرنے کا ہے لہنڈ کے اوپر تو جناب یہ تھے دو طریقے ٹریٹڈ ویسٹ پورٹر کو ڈسپوز کرنے کے پہلا سرفیس وارٹر کے اندر یا آن لہنڈ اب ہم باری باری ان دونوں کو مختصر اور بریفلی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ڈسپوزل آف ٹریٹڈ ویسٹ پورٹر ان سرفیس وارٹر پلانٹ اور انیمل لائف ایک دوسرے کو سپوٹ کر رہی ہوتی ہے یہ ایک ہیلڈی وارٹر باڈی کے اندر قدرت کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا ہوتا ہے آم طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی نیچرل ہیلڈی وارٹر باڈی اس میں اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ پلانٹ کی دیفرنٹ فارمز انیملز کی دیفرنٹ فارمز ہوں گی اور کوئی ایک سپیشی ڈومینیٹ نہیں کر رہی ہوگی وہاں پہ ملٹی پلیشٹی مینز کہ وہاں کسرت ہوگی مختلف انواہ کی مختلف اقسام کی انیمل اور پلانٹ کی سپیشیس ہوں گی یہ ایک ہیلڈی وارٹر باڈی کی نشانی ہوتی ہے دیسپوزل آف انٹریٹڈ بیسٹ وارٹر ان وارٹر باڈی ریزلٹ ان دیپلیشن آف ڈیزولب آکسیجن اندر پولیٹڈ وارٹرز آر کریکٹرائز جب ایک ہیلڈی وارٹر باڈی میں انٹریٹڈ وارٹر ڈالتے رہیں گے ڈالتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ قدرت نے اللہ تعالیٰ نے جو بیلنس اس کے اندر قائم کیا ہے پلانٹ اور انیمل لائک کے درمیان وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور کوئی ایک سپیشی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرنا شروع ہو جائے گی آکسیجن لیول جو چاہیے ہوتا ہے ایکویٹک لائف کو وہ کم ہو جائے گا وہ اس حد پہ چلا جائے گا جہاں پہ وہ سروائیو نہیں کر سکے گی پولوٹیٹ وارٹرز آر کریکٹرائز بائی ڈومیننس آف فیو سپیشیز ڈسپوزل آف پیسٹ وارٹر آنسٹریم شوڈ دس بی ریگولیٹڈ ویڈرسپیکٹو بوٹھ کونٹیٹی آنڈ کوالٹی تو سیفکارڈ دی ایکویٹک لائف آنڈ ایچ ڈیزائرابل پوٹر جوز لہذا بڑا اشد ضروری ہے کہ وارٹر باڈیز کے اندر ہم پانی کو پوری طرح سیکنڈری ٹیٹپنٹ کر کے ڈالیں اور کونسٹنٹلی منٹر کرتے رہے اس کو کہ اس کے ڈیزالب آکسیجن لیول تو کہیں ڈیزائرابل رینج سے نیچے نہیں چلے گئے ڈیو لیولز ایک ہیلڈی وارٹر باڈی کا کیا ہونا چاہیے فائیو میلی گرامز پر لیٹر جب ڈیو اس سے نیچے جاتا ہے وہاں جو ایکویٹک لائف ہے اس پر سٹریس آنا شو ہو جاتی ہے اس کی سروائیول مشکل ہو جاتی ہے لہذا ویسٹ وارٹر کی جب ڈسچارج ٹریٹڈ ویسٹ وارٹر کا اور سیکنڈری ٹریٹپنٹ کے بعد جب آپ کر رہے ہو تو کونسٹنٹ منٹرنگ کرتے رہنا چاہیے اگر کچھ پرابلم پیش آ رہی ہے اس کے لیے اپروپٹیٹ ضروری جو اقدامات ہے وہ پھر کرنے پڑتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ تو تھا ڈسپوزل آف ویسٹ وارٹر دوسرا طریقہ ویسٹ وارٹر کی ڈسپوزل کا ہے آن لینڈ اور آن لینڈ بھی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سیکنڈری ٹریٹمنٹ کے بعد کرنی چاہیے رو ویسٹ وارٹر کو کبھی نہ تو وارٹر باڈی میں ڈسپوز آف کرنا چاہیے اور نہ ہی آن لینڈ اس کو ڈسپوز آف کرنا چاہیے تو چلتے ہیں ہم آن لینڈ ڈسپوزل آف ویسٹ وارٹر کی طرف اٹ لیسٹ سیکنڈری لیول ٹریٹمنٹ مست بی گیون پرائر ٹو لینڈ ڈسپوزل اب اس کی ضرورت کیا ہے سیکنڈری ٹریٹمنٹ کیوں کرنا چاہیے سرفیس وارٹر میں تو ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو ڈیو لیولز ڈسٹرب ہو جائیں گے ڈیو لیولز ڈسٹرب ہوں گے تو وہاں ایکویٹک لائف ڈسٹرب ہوگی پودے ڈسٹرب ہوں گے ویسٹ وارٹر میں ہو سکتا ہے ٹاکسک میٹر بھی ہو اس سے بھی پودوں پہ اور جو جاندار ہیں ان پہ اثر پڑتا ہے لیکن آن لینڈ اگر ڈسپوزل کرنی ہے تو پھر ٹریٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے اس کی دو وجہات ہوتی ہیں نمبر ون تو ریڈیوز سٹریس اپون سوائل سسٹم سوائل کے اندر ایک اپنی دنیا آباد ہے بیکٹیریاں ہیں اور چیزیں ہیں جو کہ اس کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ انٹریٹڈ بیسٹ وارٹر آن لینڈ ڈسپوز کریں گے تو وہ سارا کا سارا سسٹم جو نیچرل سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اس کے اوپر سٹریس آ جائے گی یہ تو ہے پہلی وجہ دوسری وجہ تو ریڈیوز پروڈکشن آف نویسنس کنڈیشن اوڈر ایٹسٹر اگر آپ ٹریٹ نہیں کریں گے تو اوڈر پرابلم پیدا ہو سکتی ہے اور آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے اب ویسٹ وارٹر کی جو ڈسپوزل آن لینڈ ہے اس کے کون کون سے طریقے ہیں اس کے تین مختلف طریقے ہو سکتے ہیں پہلا طریقہ تو ہے سپری ایریگیشن کا اس ویسٹ وارٹر کو جو ٹریٹڈ ہے آپ ایریگیشن کے لیے استعمال کر لیں اور ایریگیشن کا جو میتھڈ ہے سب سے اچھا جس پہ پانی کم سے کم استعمال ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پودوں کو فائدہ پہنچتا ہے وہ ہے سپری ایریگیشن یہ تھا پہلا میتھڈ دوسرا میتھڈ ڈسپوزل کا آن لینڈ ہے ریپٹ انفلٹریشن پانی کو آپ انفلٹریٹ کروا دیں جذب کروا دیں زمین کے اوپر اور تیسرا طریقہ ہے اوبر لینڈ ران آف بعض اوقات زمین ایسی ہوتی ہے جو پورس ہے جو پانی کو جلدی جذب کر لیتی ہے وہاں تو انفلٹریشن ممکن ہوتی ہے لیکن اگر زمین ایسی نہیں ہے تو پھر آپ اوبر لینڈ اس کو ران آف کرواتے ہیں تھوڑا سا وہ جذب ہوتا ہے اور کچھ سورج کی روشنی سے وہ اوپریٹ ہوتا ہے اور اس طرح ڈسپوزل اس کی ہو جاتی ہے آگے چلتے ہیں the above methods یعنی کہ جو تین method ہیں spray irrigation کا infiltration کا یا surface ران آف کا یہ کس چیز پر depend کرتے ہیں یہ دو factors پر depend کرتے ہیں پہلا فیکٹر ہے infiltration and number two is perpulation capacity of soil infiltration depends on the degree of clogging at soil surface while perpulation is a function of soil characteristics تو infiltration اور perpulation یہ soil کی وہ capacities ہیں جو آپ کو بتائیں گی کہ کونسا method استعمال کرنا چاہیے آپ ان کو investigate کرتے ہیں اور پھر most appropriate suitable method یہ جو تین method آپ کو بتائے گئے ہیں اور land disposal کے ان میں سے کسی ایک کو چن لیتے ہیں یہاں پہ جو سب سے پہلا method میں نے بتایا وہ بڑا اہم ہے اس کی آج کل اہمیت بڑھتی جا رہی ہے یعنی کہ ویسٹ وارٹر کو جو treated ویسٹ وارٹر ہے اس کو بطور irrigation وارٹر کے use کرنا یہاں ایک بڑی مشہور quotation میں آپ کے ساتھ وکٹر ہیوگو کی شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی thought provoking ہے وکٹر ہیوگو کہتے ہیں all the human and animal manure which the world loses by discharging of sewage to rivers if return to the land instead of being thrown into the sea or rivers should suffice to nourish the bird suffice کہتے ہیں کافی ہوتی ہے وہ اتنی ہے کہ وہ پوری دنیا کی جو nitrogen phosphorus کی requirement ہے فصل کی پود کی اور پھل کے درخت کی وہ سب کی سب پوری کر سکتی اور یہ وکٹر یوگو نے 1868 میں کہا تھا پانی کو کیوں استعمال کرنا چاہیے irrigation کے لیے اس کے کچھ فوائد ہیں میں چار مختلف advantages کی آپ کے سامنے بات کرنے لگا سب سے پہلا advantage اگر آپ treated waste water کو بطور irrigation کے استعمال کرتے ہیں تو پہلا فائدہ ہے prevention of river pollution آپ river کی جو pollution کر رہے ہیں تھوڑی بہت بھی treated waste water سے وہ ختم ہو جائے and protection of surface water quality آپ کا جو surface water ہے اس کی quality maintain رہے گی اچھی رہے گی دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے you conserve water آپ فصلوں کو صاف پانی جو دے رہے ہیں وہ آپ پینے کے لیے یا دوسرے purposes کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور وہ پانی جو آپ فصلوں کو دیتے ہیں وہ پانی بچ جائے اور پانی بچانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنا مستقبل محفوظ کر رہے ہیں کیونکہ آگے آگے پانی کی شدید قلت جو ہے اگلے سالوں میں اس کی توقع ہے اور اس کے لیے پیش بندی پہلے سے ہمیں کرنی پڑے اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پودوں کے لیے بڑی ضروری ہیں جو آپ کھادوں کی صورت میں ڈالتے ہیں اور یہ اگری کلچر کو امپروو کرتا ہے اور خاص طور پہ ایسی زمینے جو بنجر اور غیر آباد ہیں دیکھا گیا ہے کہ پیسٹ وارٹر سے ارگیشن کی جائے تو وہاں بڑے زرخیز ہو جاتے ہیں وہ علاقے چوتھا فائدہ پیسٹ وارٹر کو ایس ارگیشن وارٹر یوز کرنے کا یہ ہے ریڈکشن ان دی یوز آف آرٹی فیشل مینیور جو خوادیں استعمال عام طور پہ فارمرز کرتے ہیں ان میں مختلف جگہ پہ جو تجربات ہوئے ہیں ان سے یہ سامنے آیا ہے کہ پچاس فیصد خواد میں کمی ہو جاتی اس سے کیا مراد ہے ان کے پچاس فیصد خواد کے اخراجات بچ جاتے ہیں اور بعض جگہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ نوے فیصد تک جو آرٹیفیشل مینیور یا خواد وہ استعمال کرتے ہیں اس کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتے وہ تمام کی تمام ریکوائرمنٹ نائکروجن پاسفورس پوٹاشیم مایکرو نیوٹرین کی ویس فوٹر ہی پوری کر دیتا ہے آگے چلتے ہیں بریف ہسٹری جو ہے آپ کے سامنے میں لے کے آنے لگ ہوں ویس وٹر کی ری یوز کی ایز ایرگیشن موٹر یوز ٹریٹمنٹ کے رو ویس وٹر جو تھا انٹریٹیڈ ویس وٹر تھا اس کو استعمال کیا گیا ایرگیشن کے لیے اور اس کا جو ثبوت ہے وہ اٹھارہ سو اسی میں ملتا ہے کہ اس وقت اس کو استعمال کیا گیا روکے میں فرانس میں جرمنی میں آسٹریلیا میں میکسیکو میں اس کو وائیڈلی پریکٹس کیا جا رہا ہے ٹریٹیڈ ویس وٹر کو بطور ایرگیشن وٹر استعمال کیا جا رہا ہے ہاویور ان بیگنگ لیٹل کونسیدریشن ونٹ انٹو ہیلتھ ریسکس اسسوسییتید ویس وٹر ایرگیشن تین پیتوجین این پیراسائٹک میکرو کارگیزم شروع شروع میں جب ویس وٹر کو استعمال کیا گیا ایون ٹریٹیڈ ویس وٹر کو بھی تو اس وقت ذہن میں یہ باتیں نہیں آئیں کہ اس سے ہیلتھ رسک ہو سکتے ہیں خاص طور پر جو فارم ورکرز ہوتے ہیں جو کھیتی باری میں مشغول ہوتے ہیں اور جو پانی کو لگا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے لیکن آہستہ 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 جیسے ایویرنس بڑھتی گئی ریسرچ بڑھتی گئی اس چیز کو محسوس کیا گیا کہ اس سے خطرات ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر پوری کمیونٹی میں ایک شخص بھی کسی وارٹر پورن ڈیزیز سے دوچار ہو تو اس کے فیسیز اور یورن میں جرسیم آجاتے ہیں ٹائ فائٹ کے کولرا کے باقی دوسرے اور یہ کیونکہ سپریٹ ہو جاتے ہیں بڑی تیزی سے گروہ کرتے ہیں تو جو لوگ بیس وارٹر کو بطور ایریگیشن کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ خطرہ ان کو ہو سکتا ہے تو آہستہ آہستہ اس چیز کو محسوس کیا گیا لہٰذا سب سے پہلے انیس سو پینتالیس میں گائیڈ لائنز ڈیولپ کی گئی اور کوشش کی گئی کہ کوئی بھی بیسٹ وارٹر جو ایریگیشن پرپس کے لیے استعمال ہو ٹریٹڈ وہ ان گائیڈ لائنز کو میٹ کرے مقصد کیا تھا ہیلتھ رسک کو کام کرنا جو کہ بیسٹ وارٹر کو بطور ایریگیشن وارٹر یوز کرنے سے پیدا ہو سکتے ہیں پاکستان رو ویسٹ وارٹر is used to ایریگیٹ ایٹ ہنڈر ہیکٹر ڈو ہزن ہیکٹر ڈو ہزن ہائیو ہنڈر ہیکٹر لینڈ ان لاہور لاہور کے اندر آٹھ سو ہیکٹر پہ رو ویسٹ وارٹر سیریگیشن ہو رہی ہے ہیدر آباد میں دو ہزار ہیکٹر پہ ہو رہی ہے اور فیصلہ آباد میں دھائی ہزار ہیکٹر پہ ہو رہی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ رو ویسٹ وارٹر نہیں ہے رو ویسٹ وارٹر کو سبزیوں کے لیے باقی چیزوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے آگے چلتے ہیں over the past 30 years گزشتہ 30 سالوں میں ویسٹ وارٹر ری یوز ہز گین مومنٹم اس کی بڑی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ پانی کو بجائے دریاؤں میں پھینکنے کے سمندروں میں پھینکنے کے ٹھٹڈ ویسٹ وارٹر کو اس کو کیوں نہ ایریگیشن کے لیے استعمال کر دیے جائے اس کی وجہ کیا ہے سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے پانی کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہے پانی تو وہی ہے جو موجود ہے زمین کے اوپر اس کے استعمال کرنے والے بڑھ رہے ہیں تو لہٰذا پانی کی فریش وارٹر کی قلت بھی دن بڑھتی جا رہی ہے مجھے ایک قورٹ یاد آرہا ہے جو کہ پہلے ہم نے شاید ڈسکس کیا اس قورس میں ورڈ بینک کے وائس پریزیڈنٹ نے یہ کہا تھا کہ تیسری جنگ عظیم پانی کے اوپر لڑی جائے گی پانی کا پوزیشن کے اوپر لڑی جائے گی ملکوں کو خطا کرنے کے لیے نہیں ہوگی بلکہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے فریش وارٹر کی اتنی اہمیت ہے but sadly it is mostly unplanned and uncontrolled in developing countries developing countries میں استعمال تو ہو رہا ہے ویسٹ وارٹر کا لیکن یہ بغیر کسی پلاننگ کے بغیر کسی کنٹرول کے بغیر ہو سکتے ہیں اس کی کوئی پیش بندی کیے بغیر ہو رہا ہے اور یہ زیادہ تر رہو ویسٹ وارٹر ریوز ہو رہا ہے the public health risk involved is not fully understood افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس سے جو health risk ہیں ان کو ابھی تک ریالائز نہیں کیا گیا there is a need to take appropriate measures to make محفوظ بنایا جا سکے اب public health risk جو ہیں وہ کون سے involved ہو سکتے ہیں جب ہم ویسٹ وارٹر کو as irrigation وارٹر use کرتے آئیں اس کو مختصر انداز میں دیکھتے ہیں public health risk associated with wrong sewage the ویسٹ وارٹر from a community carries full spectrum of pathogenic microorganisms excreted by ایک آبادی میں کوئی نہ کوئی آدمی تو بیمار ہوتا ہے کسی کو cholera ہے کسی کو typhide ہے پولیو کے مریض ہو سکتے ہیں گیسٹو انٹائسٹس کے مریض ہو سکتے ہیں اور دوسری بیماریاں جو پانی سے ہوتی ہیں یا جن کو water born disease کہا جاتا ہے اس کا شکار کوئی کنسٹریشن جو ڈیفرنٹ پیتوجینک مائکرو آرگنزمز ہو سکتے ہیں ان کی کنسٹریشن کیا کیا ہوتی عام طور پہ یہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے many millions per liter for bacteria bacteria ایک liter waste water میں کئی million ہو سکتے ہیں thousands per liter for viruses virus جو ہے ان کی تعداد ایک liter میں ہزاروں نہیں ہو سکتی ہے few hundred per liter for helmin egg یہ جو عام طور پہ پیٹ کے کیڑے وامز ہیں یہ ایک لیٹر میں سیکھنوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں pathogen can survive in the environment long enough یہ کافی دیر تک survive کرتے ہیں their die away rate in descending order is helmin 's helmin کا die away rate ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں جب وہ باہر exposed ہوتے ہیں human body سے نکل کے اس کے بعد bacteria ہے ان کا die away rate ذرا کم ہے وہ دیر تک رہتے ہیں اور viruses یہ سب سے زیادہ دیر تک environment پہ رہ سکتے ہیں ہیلتھ رسک ہیلتھ رسک ہیلتھ سیلیڈز ویجیٹیبلز ایٹن انکککٹ اور ایڈیگیٹیڈ بید را سیویج وہ لوگ جو ایسی سبزیاں جن کو پکائے بغیر کھائے جاتا ہے مثال کے طور پر سیلیڈز بغیرہ ہیں اور ان سیلیڈز کو پانی دیا گیا ہے رو ویسٹ بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں سب سے زیادہ شکار کس بیماری کا ہو سکتے ہیں ہیلمنٹ کا اس کے بعد کولرا اس کے بعد ٹائی فائیڈ سیمیلرلی فارم ورکرز وہ کسان جو کتوں میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بیماری کا شکار ہو جائیں اس ویسٹ وٹر کی وجہ سے لیکن ایویڈنس اف بیکٹیریل اینڈ وائرل ڈیزیززز امانگ ڈیز لیمیٹیڈ دیکھا گیا ہے کہ ان کو بیکٹیریل یا وائرل ڈیزیززز کم ہوتی ہیں عام طور پہ وہ ہیلمنت کا شکار ہوتے لہٰذا اگر وہ گوٹ پہل لیں ننگے پاؤں نہ ہو اور دوسرے پروٹیکٹیو مییر لے لیں تو وہ اس سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں یا ان کے قریب رہتے ہیں جہاں پر سیویج کو بطور ایڈیگیشن وارٹر استعمال کیا جا رہا ہے ان کے قریب ان کے گھر ہیں ان کو کوئی خطرہ اس سے نہیں ہوتا ایڈیگویٹ ٹریٹمنٹ اینڈ ڈیسنفیکشن کین سگنیفیکنٹلی ریڈیوز ہیلتھ رسک اسوسییٹیڈ بیس وارٹر رییوز فور ایڈیگیشن اچھی طرح ٹریٹمنٹ وارٹر کے رییوز سے کہ اس سے کوئی ہیلتھ رسک کسی شخص کو ہو سکے اب ہم آتے ہیں ایگرانومک ایسپیکٹ آف ویسٹ وارٹر رییوز ویسٹ وارٹر کو کیوں ہم اتنا زور دے رہے ہیں کہ اس کو استعمال کیا جائے اس کے ایگرانومک فوائد ہیں فصلوں کے لیے خلوں کے لیے سبزیوں کے لیے وہ قریبا دو ہزار سات سو ہٹر یا چھ ہزار چھ سو اکڑ ارازی جو ہے اس کو پانی دیا جا سکتا ہے اگر وہاں پہ فصلیں اس تمام کی تمام ارازی پہ موجود ہے ایفلوینٹ فوم ای ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہز سگنیفیکنٹ فرٹلائزر ویلیو سپلائی آل نائیٹروجن اور مچ فوسفورس اور پوتاشیم رکوائی ایگری کلچر پڑ یہ اس میں ایتنی نائیٹروجن اور فوسفورس ہوتی اور پوتاشیم ہوتی ہے کہ یہ تقریبا ریکوائرمنٹ پوری کر دیتا ہے فردر مور دی آرگینک میٹر ان دی ایفلوینٹ ایڈ ویلیوی میکرو انشن کپیسٹ علاوہ جو ویسٹ وارٹر ہوتا ہے اس میں مائکرو نیوٹریئنٹ جو مین نیوٹریئنٹ ہیں وہ تو نائیٹروجن فوسفورس اور پوتاشیم ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت قلیل تعداد میں فصلوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے مائکرو نیوٹریئنٹ وہ بھی موجود ہوتے ہیں پانی میں اور ہیومس بھی موجود ہوتی ہیومس جو ہے یہ ایک براؤن کلر کا اورگینک میٹر ہے یہ جب زمین کے اندر جاتا ہے تو زمین کے پانی کو ریٹین کرنے کی کپیسٹی اس کو بہتر کر دیتا ہے پانی ایک بار دے دیں پھر وہ پانی جو ہے اتنی جلدی ایویپوریٹ نہیں ہوتا یا فلو ہو کے کہیں اور نہیں چلا جاتا زمین اس کو مضبوطی سے تھام لیتی ہے اور آہستہ آہستہ ریلیس کرتی ہے جب پودے کو ضرورت پڑے اور یہ سوائل کی بڑی اچھی کریکٹر سٹکس میں آتا ہے کہ اس کی وارٹر ریٹیننگ کپسٹی اچھی ہوتی ہے سٹیڈیز ان کلیفورنیا پورچگل اور اسرائی ہیف شون کہ مینی کراپس گرو بداؤ کیمیکل فرٹلائزر ایف ٹریٹیڈ ویسٹ وارٹر اس یونس فور دیر ایڑیشن تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ آرموسٹ آرٹیفیشل مینیور کی ضرورت نہیں رہتی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو تحقیقات ہوئیں ہیلت ریس کی اور جو گائیڈ لائن مقرر کی گئی کہ اس کو وہ کمپلائی کرنا چاہیے وہ گائیڈ لائن کیا ہے یہ گائیڈ لائن ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن ڈبلیو ایچ 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 ایٹی نائن میں ریلیس کی ان کا ہم دیکھتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے اس میں ایک ٹیبل بناوا ہے اس میں مختلف کولمز ہیں پہلا کولم پانی کا جو ویسٹ وارٹر کا استعمال ہے اس کو بتا رہا ہے دوسرا اس گروپ کا ذکر کر رہا ہے جو ایکس پوزد ہے جس کو خطرہ ہو سکتا ہے اور ہیلمنٹ کی تعداد کتنی ہونی چھے یہ ویسٹ وارٹر میں اور فیکل کولی فارم کی کتنی ہونی چھے سب سے پہلا یوز جو ہے ایڈیگیشن آف سیریل کروپ انڈسٹریل کروپ کارٹن وغیرہ فارڈر چارہ کروپ پاسچر جہاں جانور جو ہے وہ اپنی گھاس وغیرہ کھاتے ہیں جو گروپ ایکسپوز ہوتا ہے وہ ورکرز ہیں جو پانی لگا رہے ہوتے ہیں ہیلمنٹ کی تعداد کتنی ہونی چاہیے ہیلمنٹ ایک سے کم ہونا چاہیے ایک لیٹر پانی کے اندر فیکل کولی فارم کتنے بنے چاہیے اس کے لیے ویو اچو گائید لائنز میں لکھا ہے ایسی کراپ جو آپ بغیر پکائے کھا لیتے ہیں مثال کے طور پہ سبزیوں میں سیلڈ ہے سپورٹس فیل ایسے میدان جہاں لوگ مختلف کھیل کھیلتے ہیں پبلک پارک جہاں لوگ سہر و تفریق کے لیے آتے ہیں اس میں ایکسپوز گروپ کون سا ہے وہ برکر ہیں جو پانی لگا رہے ہیں وہ بیس پورٹر سے ایرگیشن کر رہے ہیں گھاس کو لگا رہے ہیں پودوں کو لگا رہے ہیں سبزیوں کو لگا رہے ہیں اور وزیٹر بھی جو وہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں گائیڈ لائنز کیا کہتی ہے ہیلمنٹ کی کاؤنٹ لیس دین ون پر لیٹر ہونی چاہیے اور فیکل کولی فارم ون تھاؤزن پر ہنڈر ایمیل سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہ ایک اور یوز ہے جو و ہو گائیڈ لائنز پر دیا گیا ہے یہ پبلک لانز ایک ایک ہوتل لانز بیچ پبلک ہے ایک ہوتل ہے وہاں پہ کوئی لان بناوا ہے لوگ وہاں آتے ہیں بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں تو اس میں ایکسپوز گروپ وہ لوگ ہوں گے اور ہیلمنٹ کی کاؤنٹ لیس تین ون پر لیٹر ہونی چاہیے فیکل کولی فارم میں مزید کچھ سختی کر دی ہے ٹو ہنڈرڈ پر ہنڈرڈ ایمیل یہ وہ گائیڈ لائنز ہیں ورڈ ہیلت ارگنیزیشن ڈبلیو ایچو گائیڈ لائنز جو کہ کنسلٹ کی جاتی ہیں جب ویسٹ وارٹر کو ایریگیشن پرپوسیس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آگے چلتے ہیں اب ہے ہمارا تیسرا ٹاپک دو ٹاپک ہم کر چکے ہیں آج کے لیکچر کے پہلا ٹاپک آخری ٹاپک ہے آپ اپریشن اینڈ مینٹنس اور وارٹر سپلائی اور سیوریس سکین اس کو میں بلکہ مختصر انداز میں ڈسکس کروں گا آپ کو اس کی مزید تفصیل اپنی ٹیکسٹ بک میں ملے گی او ایم کاسٹ جب بھی آپ اپریشن اینڈ مینٹنس کاسٹ کسی پہلے اسٹیبلشمنٹ کاسٹ وہ شخص جو اس میں کام کر رہا ہے بطور ایم آپ چوکی دار اس کو اسٹیبلشمنٹ کاسٹ کہا جاتا ہے ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ آپ کو دینی پڑیں گی ایک اپریشن اینڈ مینٹنس میں کمپوننٹ اسٹیبلشمنٹ کاسٹ کا ہوتا ہے دوسرا کمپوننٹ الیکٹیسٹی بل کام پمپ چل رہا ہے الیکٹیسٹی سے چل رہا ہے بل دینا ہے اس کا بل بھی آئے گا تو ہر مہینے آپ کو بل دینا پڑے گا ہر مہینے تنخواہ دینی پڑے گی نمبر تین مینٹنس کاسٹ مینٹنس کاسٹ میں جو روٹین مینٹنس ہے اگر مشینری کی ریپیر ریکوائیڈ ہے پائپ کی لیکجز وغیرہ ہو گئی ہیں تو ان پہ کچھ اخراجات اٹھتے ہیں ان اخراجات کو آپ کو کرنا پڑتا ہے تاکہ وارٹس پائی یا سیوریس سکین چلتی رہے جب بھی آپ آپ اپریشن اور مینٹنس کاسٹ نکالیں گے ان تین چیزوں کو کنسیڈر کریں گے اس کی تفصیل اور اگزامپل پہ جو مینٹنس ایشیوز آتے ہیں وارٹس سپلائی میں وہ کون کون سے نمبر بریک ڈاؤن آف پمپنگ مشینری خراب ہو گئی ہے موٹر جل گئی ہے یا پمپ کی ریپیئر ریکوائی نمبر دو لیکیج این رائزنگ مین رائزنگ مین میں کوئی لیکیج ہو گئی نمبر تین رائزنگ مین کے اندر جب لیکیج ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ کو سپلائی کو بن کر کے ریپیئر کر کے پھر دوبارہ چلانا پڑتا ہے نمبر چار کراس کونیکشن آف وارٹر اور سیور لائن بعض وقات وارٹر اور سیور لائن کا کراس کونیکشن ہو جاتا ہے کئی پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایسے ہو سکتا ہے سیور پائپ بھی لیک ہے وارٹر سپلائی پائپ بھی لیک ہے سیور جب لیک ہوگا اور سیپ کر کے جائے گا تو وارٹر سپلائی کے پائپ میں جہاں پہ لیک جائے وہاں سے انٹر ہو جائے گا تو جب وہ وارٹر سپلائی میں شامل ہوگا تو اس کو کنٹیمنیٹ کر سکتا ہے یہ تو تھی کچھ پرابلم یا مینٹننس ایشوز جو وارٹر سپلائی میں آتے اب ہم دیکھتے ہیں سیور سکیموں میں مینٹننس ایشوز ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے نمبر بلوک بلوک سیور لائنز کوئی بلوک سیور میں ہو گیا کسی نے کچھ چیز ایسی پھینک تھی مین ہول کے درو جس سے وہ پائپ بلوک ہو گیا اس سے جب فلو ہے وہ بند ہوگا تو سر چارجنگ ہو جاتی ہے سر چارجنگ سے کیا مراد ہے سیور فل بھر جاتے ہیں اور مین ہول بھی بھر جاتا ہے یا وہاں سے پانی مین سے بہر نکل ہو جاتا ہے سر چارجنگ کہا جاتا ہے نمبر دو پمپ سٹیشن کا پمپ خراب ہو گیا یہ ایک ایشو ہو سکتا ہے یہ مینٹنس پرابلم ہوتی آم طور پر سیور 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 دینی چاہیے اور اگر نہیں دیں گے تو ایچ ٹو ایس گیس اور سب سیور بنتا ہے وہ بھی پیسیج آف ٹائم بیس پچیس تیس سال پہ فورا تو نہیں جو کراؤن اوپ تی سیور ہے اس کو وہ آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے اور سیور کریک ہو جاتا ہے یا فیل ہو جاتا ہے اس کی تفصیل آپ کی ٹیکسٹ بک میں دی گئی ہے نیکسٹ چلتے ہیں اس پہ ہم دیکھتے ہیں سکاڈا سکاڈا اس سوپروائزری کنٹرول اینڈ ڈیٹا ایکمیزیشن یہ کیا چیز ہے آج کل جو وارٹر سپلائی سسٹم آ رہے ہیں بڑے وارٹر سپلائی سسٹم میں آپ کو لہور کی اگر مثال دوں لہور کے اندر ساڑھے چھے سو ٹیوگر لگے میں جو پانی سپلائی کرتے ہیں ایٹی ٹو لیفٹ سٹیشن ہے سی بریج کے چودہ ڈیسپوزل سٹیشن ہے پانچ ہزار کلومیٹر سے لمبا وارٹر سپلائی پائپ لگاوا ہے چار ہزار کلومیٹر سے لمبا سی بر پائپ لگا اتنے بڑے سسٹم کو اگر منویلی کنٹرول کریں گے تو بڑا مشکل ہے سسٹم کی آپ اپٹیمائزیشن نہیں ہو سکتی آپ ریسورسز کا پروپر استعمال نہیں کر سکتے آپ اس کو اچھی طرح رن نہیں کر سکتے آپ کی سرویس ڈیلیبری جو ہے وہ ایسے سسٹم کو سکاڈا کے تھو رن کیا جاتا اب سکاڈا کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں لارج water supply and سی bridge system should never be run manuel یاد رکھی گا اس کو اولان this results in poor and non optimized operations poor utilization of resources poor service delivery and many other issues سکاڈا supervisory control and data acquisition is used these days سکاڈا جو ہے یہ environmental engineer نہیں design کرتا یہ کو electrical engineer design کرتا آپ کو صرف اپنی requirements بتانی ہوتی ہیں وہ اس requirements کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو system design کر کے دے سکتا ہے سکاڈا کے components کیا ہیں سکاڈا جب لگ جاتا ہے اور آپ اس سب سے پہلے ایک سرور ہوتا ہے ایک کمپیوٹر ہوتا ہے جس میں software کا مجھ ہوتا ہے number communication system communication system wireless بھی ہو سکتا ہے آج کل wireless system زیادہ use کیا جا رہا ہے یہ sim کے ثرو کام کرتے ہیں جس طرح آپ کا mobile phone ہے اس پر وائر تو نہیں ہوتی وہ sim کے ذریعے کام کرتا ہے اسی طرح اب یہ system sim والے آگئے ہیں اور wire جو ہے وہ almost اس کا استعمال ختم ہو گیا ہے شروع میں جب scada آیا تھا تو wire کے ذریعے اس کو control کیا جاتا تھا wire بچھانی پڑتی تھی اب نہیں number 3 field equipment field کے اندر جو آپ equipment ہیں یہ 3 components ہیں تھوڑا سا میں اگر اس کو explain کروں اس طرح ہے کہ آپ control room بناتے ہیں control room کے اندر server رکھتے ہیں ایک بہت بڑی screen ہوتی ہے لاہور میں آپ کو مثال دوں لاہور میں ابھی تک scada نہیں لگا اگر scada لگ جائے تو کیا ہوگا ساڑھے 600 ٹیویل آپ کے سامنے ہوں گے ان کے different symbols ہوں گے یہ پتا چل سکتا ہے کون سا ٹیویل اس وقت چال رہا ہے کون سا باند ہے 82 lift station ہے کون سا lift station چال رہا ہے کون سا باند ہے disposal station کی اس وقت پوزیشن ہے کون سا pump چال رہا ہے کون سا pump باند ہے اور آپ پورا کا پورا سسٹم automate بھی کر سکتے ہیں آپ time fix کر سکتے ہیں کہ ٹیویل number hundred جو ہے وہ اتنے بجے چل جائے اور اتنے بجے بند ہو جائے اس کا جو start up ہے اور شاٹ ڈاؤن ہے وہ آپ software کے طور کر سکتے ویلوز میں بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں number one provide a central place where all system can be monitored سکڈا جب لگ جاتا ہے تو آپ ایک جگہ بیٹھ کے اپنے پورے system کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا pump بند ہے کون سا چل رہا ہے یہاں تک کہ یہ system بھی ہو سکتا ہے کہ ہوتی ہے اس پہ control room میں beep ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی unauthorized enter ہوئے ہے اور آپ فورا اقدامات اس پہ کر سکتے ہیں اپنی team کو وہاں بھیج سکتے ہیں کہ دیکھیں وہاں on enter ہو ہے اور آپ کسی نقصان سے بچ سکتے ہیں number 2 start up and shut down of pumps اور auto operate pumps آپ pump کو start یا shut down کر سکتے ہیں یا program کر سکتے ہیں کہ خود بخود اتنے بجے چل جائے اور اتنے بجے بند ہو جائے number 3 opening closing of plans یہ بھی میں نے آپ کو بھی بتایا number 4 ringing alarms for a preset condition یہ جس طرح میں نے آپ سے ارز کی اگر ڈیزائن کرنے والا ہے وہ آپ سے cost اس کی charge کرے گا آپ اپنی requirement کے مطابق جس سے آپ system کو ایک اچھے طریقے سے optimize طریقے سے چلا لیں وہ software آپ software engineer سے بنوا سکتے ہیں company موجود ہیں جو skada install کر کے دیتی ہیں آپ requirements بتاتے ہیں ان کے پاس software engineer system زیادہ چل رہا آپ company کے through outsource کر دیتے ہیں اس کو environmental engineer کا کام نہیں ہے skada کو design کرنا آپ کو requirement تو پتا ہو سکتی ہے لیکن design آپ concern آدمی کو دینا پڑے گا آخر میں کچھ occupational health and safety issues جو کہ operation and maintenance construction کے دوران water supply or service system کے ہو سکتے ہیں ان کا ہم مختصر ذکر کریں گے construction کے دوران number one trenches must be barricated barricade کا کیا مطلب ہے آپ کو کوئی bar یا جنگلہ یا ایسی tape کوئی لگانی پڑے جس سے لوگ غلطی سے اس کے اندر گھر نہ پڑے کوئی آڑ آپ دیں اس کو barricade کرنا گیا ٹرنچ تھی سیور کی اور سیور تھا سولہ فٹ تو آپ کوئی سو سکتے ہیں اس پیچارے کی ٹانگ ٹوٹے گی خدا نہ خاص تا کوئی ہوگا تو یہ اکپیشنل ہیلت سیفٹی ایشوز ہو سکتے ہیں جو construction کے دوران آتے ہیں اور آپ نے اس کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ایمپلیمنٹ ہوں اور کسی کی جان کو خطرہ نہ نمبر دو use of personal protective equipment by labor labor جو ہے اس کے لیے gloves mask helmet بغیرہ یہ چیزیں ہونی چاہیئے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کے نقصان نہیں ہو سکتی ہے ان کے ہاتھ کے لیے یا سر پہ گر سکتی ہے تو اگر helmet پینا ہو ہے تو وہ محفوظ رہے گا اور چوٹ کا امکان کم ہوگا نمبر تین alternate routes for traffic اگر آپ سیور لگانا ہے آپ observation کرنی پڑے گی ہو سکتا ہے کسی route پہ ہو بند ہو جائے تو گاڑیاں کہاں سے مزریں گی یہ چیزیں پہلے سے سوچ نہیں چاہی اگر آپ نہیں سوچیں گے وہاں there will be a mess کہ کون سا رستہ بند ہوگا اور ہم alternate route کیا دینا ہے alternate route کو آپ وہاں display کریں گے کہ سیور کا کام ہو رہا ہے یا water supply کا کام ہو رہا ہے یہ رستہ اندازن اتنے مہینے کے لئے بند رہے گا اس دوران آپ یہ alternate route اختیار کریں اس alternate route کے آپ boards لگاتے ہیں تیر کا نشان اور پوری سائنیج ہوتی ہے جس سے لوگوں کو پتا چلے اور ان کو پریشانی نہ ہو نمبر چار sprinkling to avoid dust جب خدای ہوتی ہے گاڑی گزرتی ہے یا کو ٹریک گزرتا ہے تو وہاں dust بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ لوگوں کے لئے اچھی نہیں ہے تو sprinkling ہوتی رہنے چاہیے تاکہ dust کا problem نہ ہو نمبر پانچ proper hazard signage اگر کوئی وہاں خطرہ ہے وہاں hazard signage ہونی چاہیے کہ آگے trench ہے احتیاط سے چلیں اور obviously trench کی بیریکیڈنگ بھی آپ کریں گے نمبر چھے proper storage of construction material at site to avoid inconvenience to the public بعض اوقات ایسا ہوتا ہے contractor آتا ہے اور وہ کسی گھر کے سامنے بجری پھینک کے چلا جاتا ہے یا انٹے رہ کے چلا جاتا ہے ایسا تکلیف نہ ہو ان کی عام دور رفت میں تکلیف نہ ہو ان کے گھر کے سامنے نہ ہو کہ ان کو آنا جانا مشکل ہو جائے یہ چیزیں خیال رکھنا یہ بھی site engineer اگر آپ site کو supervise کر رہے ہیں یہ آپ کے فرائز کے اندر داخل ہے تاکہ عوام کو اللہ کی مخلوق کوئی پریشانی یا تکلیف اس سے نہ ہو یہ تو تھی کچھ occupational health and safety issues جو construction کے دوران آتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ operation کے دوران کیا health کو خطرات ہو سکتے ہیں number one electrocution electrocution کہتے ہیں current لگنا کیونکہ pump involve ہے on off کرنا ہے باقی اور wiring ہے تو وہاں پہ آپ کو proper switch board اور جو operator ہیں ان کو اس کے بارے میں مکمل حدایات دینی چاہیے اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں ان کو ربر کے gloves پہننے چاہیے boot پہننے چاہیے تاکہ وہ کسی بھی electric shock سے محفوظ رہیں جو کہ جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے نمبر دو h2s gas in siever siever کے اندر h2s gas hydrogen sulfide gas بنتی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ siever man siever کے اندر گیا اور پھر اس کی death ہوگئی وہ death کس وجہ سے ہوتی ہے وہ h2s gas کی وجہ سے ہوتی تو siever man کی proper training اور ان کو ماسک دینا یا ایسا equipment دینا یا اس کو یہ بتانا کہ جب آپ man hole کو کھولیں تو کم سے کم آدھا گھنٹا دیں تاکہ proper ventilation ہو جائے پھر اس کے اندر آپ جائیں ماسک پہن کے جائیں آپ کے ساتھ ایک رسی بندی ہونی چاہئے اگر آپ unconscious ہو رہے ہیں یا کوئی problem feel کر رہے ہیں تو آپ اوپر والے کو بتائیں وہ آپ کو اس رسی سے اوپر کھینج لیں یہ تمام چیزیں جو آپ کو بتانی پڑتی ہیں جو maintenance staff ہے اور اس کی training بھی کرنی پڑتی ہے dear students یہاں lecture number 28 کا اختتام ہوا آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کا course یہاں پہ ہوگے تاکہ آپ کے کوئی سوال جواب ہیں تو ان کو آٹینڈ کیا جا سکے مجھے امید ہے کہ اس course سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ابھی اپنے آپ کو water سپلائی اور سی ریج کا طالب علم سمجھتا ہوں اور میں ابھی سیکھ ہی ضرور رہ گئی ہوگی فیڈ بیک لینے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر میرے اندر کوئی کمی یا کوئی weakness ہے تو میں اس کو دور کر پاؤں میں اس چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ یہ سمجھ نہ چاہیے کہ اس کو مزید کام کرنے کی اور مزید سیکھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ مولانا روم کا مجھے ایک کال یاد آ رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ روم کی اس سے بڑی بیماری اور کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگے جس دن آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے سب کچھ آگیا ہے وہ آپ کی اور ہماری موت کا دن ہوگا ہم رک جائیں گے موت کیا ہے رکنا ہے ایک جگہ پہ تھم جانا زندگی کیا ہے چلتے رہنا موو کرتے رہنا تو ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ابھی مزید سیکھنا ہے اور اپنے آپ کو بتر بنانا ہے اور میں بھی اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں اور آپ سے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں اس کے لئے معذرت پاہ ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ مزید بہتر بناؤں گا تو آپ سے اجازت لوں گا لیکچر نمبر 28 میں آپ کے لئے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے کامیابی آپ کا مقدر ہو دین اور دنیا دنوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ